ضروری گفتگو اور معلومات پیش کی جائے گی دراصل یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلمہ کی سیرتِ طیبہ کے بہت سارے گوشوں کے متعلق ہماری عوام ناواقف ہے عاقائقریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ازواج متحرات کے نام تک لوگ نہیں جانتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ ازواج متحرات کی تعداد کتنی تھی ان کی زندگیاں کیا ہیں ان کے قبیلیں کیا ہیں اس کے متعلق ہماری عوام ناواقف ہے ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھا کر ہم نے کوشش کی اہباب کی خواہش بھی ہوئی احباب کا اسرار بھی تھا کہ چھوٹا سا مختصر کوئی پرگرام یہاں سے نشرک کیا جائے تاکہ اس چھٹی کا فائدہ اٹھا کر ہم اپنی قوم کی کوئی خدمت کی سعادت حاصل کر سکیں تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مختصر سے درسمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل اور ان کی بارگاہ میں خیراج عقیدت پیش کرنے سے قبل یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ پہلے اس پر ہم گفتگو کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک سے زائد نکاح کی ہے اس کی حکمتیں کیا تھی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کسی حقانیت کا انکار کر بیٹھتا ہے جیسا کہ دور حاضر میں بہت سارے دنیا کے پڑے لکھے لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے ہیں یعنی کہ ایک سے زائد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے اس کے مطالق وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا پہلی بات تو ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن یوں بیان کرتا ہے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا کہ یہ پیارے محبوب آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ یہ پیارے محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے جو کچھ ان کو وحی کی جاتی ہے یہ وہی بات فرماتے ہیں تو جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کے معاملے میں بولنے کے معاملے میں زبان کھولنے کے معاملے میں اتنے محتاط ہوں کہ وہ وحی کے بغیر گفتگو نہ کریں تو وہ کسی کام کے معاملے میں کس قدر محتاط ہوں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے یہ اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ حکمت کی وجہ سے کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر سے بات ہے کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عقل عطا کی ہے کہ اتنی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی بلکہ امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جوائر البہاد شریف میں لکھتے ہیں کہ پوری کائنات کی عقل پوری کائنات کی عقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کے سامنے ایسی ہے جیسے بہت بڑے ریکزار والے میدان کے سامنے ایک ذرہ یعنی پوری کائنات کی عقل ایک ذرہ کے برابر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف پورے ایک میدان کے برابر یہ ہے اب ایس ذرہ والی عقل میں کون کو نے بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے ریاضی دان بڑے بڑے اہل علم بڑے بڑے فلسفی منطقی اور پتہ نہیں کون 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 اور امام یوسف نبانی فرمارے کہ ان سب کی جتنی کائنات کے اولین اور آخرین ہیں ان کی عقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کے سامنے ایک ذرہ کی حصیت رکھتی ہے تو اتنے عقل والوں کی عقل جب ایک ذرہ کی حصیت رکھتی ہے اور حضور علیہ السلام کی عقل شریف اور پھر ان کے حکمت والے فیصلے اس کا عالم کیا ہوگا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ حکمت کے تحت کیا ایک بات دوسری بات انہوں نے جو کچھ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو حکمت تھا اللہ تعالیٰ نے ان پہ انہیں حکم فرمایا تھا اس کی حکمت کیا تھی دیکھئے حکمت اس کی تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں لیکن ہمارے علماء نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کچھ حکمت حکمتوں میں سے حکمت یہ بھی تھی بعض نکاح میں کہ کوئی ایسی سماجی برائی چلی آ رہی تھی انشاءاللہ آگے جب ازواجی متحرات کی زندگی ہم بیان کریں گے تو اس میں آپ کو مزید اس کا خلاصہ مل جائے گا کوئی ایسی سماجی برائی چلی آ رہی تھی تو اس برائی کے خاتمے کے لیے کوئی اور شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے اس برائی کے خاتمے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا حکمت دیا گیا جیسا کہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا جو معاملہ تھا ایک بہت بڑی رسم بد جو قوم میں چلی آ رہی تھی حضرت زینب جو حضور علیہ السلام کی خوبی کی بیٹی تھی ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا تو اس رسم بد کا خاتمہ ہوا حالانکہ اس پر لوگوں نے ہنگامہ بھی کیا لیکن قرآن مقدس نے پھر اس کو جو ہے وہ واضح فرمایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ رسم بد کا خاتمہ ہو گیا پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور دین حق کے حوالے سے جیسے کہ یہود اسی طریقے سے جناب ابو سفیان اسی طریقے سے جو ہے وہ خیبر کا علاقہ اسی طریقے سے ایک قبیلہ تھا بنو مستلق یہ جو چاروں کا ذکر جو ہم نے آپ کے سامنے کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹر دشمن تھے یہ لو ٹھیک ہے اب واقع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو سفیان کی بیٹی جناب ام حبیبہ سے نکاح کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہودی قبیلے کی ایک خاتون جناب صفیہ سے نکاح کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزبہ بنو مستلق کے موقع پر جو ہے بنو مستلق کی ایک خاتون سے نکاح فرمایا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بنو مستلق کا پورا کے پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا تو اور پھر جو لوگوں کی دشمنیاں تھی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان نکاح کی برکت سے اس میں کمی واقع ہوئی پھر اس کے بعد ایک حکمت ہمارے بزرگوں نے علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی ازدواجی زندگی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے میدان میں رہتے تھے صحابہ اکرام اس کو روایت کرتے تھے مسجد میں رہتے تھے مسجد کی زندگی صحابہ بیان کرتے تھے باہر کی زندگی بازار میں جاتے تھے صحابہ بیان کرتے تھے تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک ہی بیوی ہوتی تو ممکن تھا کچھ بیان کر پاتی کچھ بھول جاتی بتقاضے بشریعت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی کے گوشیں امت تک نہیں پہنچ پاتے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضور علیہ السلام کی ایک سے زائد بیوی ہوں اور حتیٰ کہ وہ جتنی عزواج تھی حضور علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت اور سلامتی نازل فرمائیں وہ ایک سے ایک ذہین تھی ذہانت تھی ان کے اندر دنیا دیکھیوی خواتین تھی وہ تجربات تھی ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم حکمتوں سے نوازا تھا اور حضور علیہ السلام کی صحبت نے مزید ان کی زندگیوں میں چار چان لگا دیئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ محبوب علیہ السلام کی باہر کی زندگی کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ بیان کرتے ہیں تو گھرے لو زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزواجی متحرات بیان کریں مثال کے طور پر اگر ماں خدیجہ سے کچھ رہ جائے تو امہ سلمہ بیان کر دے امہ سلمہ سے کچھ چھوٹ جائے امہ عیشہ سے کچھ چھوٹ جائے امہ حبیبہ بیان کر دے تو اس طرح بزرگوں نے فرمایا نصف الدین امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج متحرات سے ملا ہے ایک اور حکمت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مرد کسی عورت سے وہ بات نہیں کر سکتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مردوں کے لئے نبی ہیں ویسے عورتوں کے لئے بھی نبی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں مسائل پوچھنے آتی تھی لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو کسی مرد اور عورت سے کر ہی نہیں سکتا اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے حسن بہت زیادہ تھا عمل بہت زیادہ تھا تقوی بہت زیادہ تھا اسی طرح سے حضور علیہ السلام کا علم بہت زیادہ تھا ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حیاء بھی بہت زیادہ تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شرمیلے اور بہا حیاء تھے جیسے دلہن اجنبی لوگوں سے حیاء اور شرم کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تو وہ تسلیم جہوہ لوگوں سے حیاء فرماتے تھے اب ہوا کیا کہ عورتیں آئیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت حیاء کے پردے میں جواب دیا بلکہ حدیث پاک ہے بھی اس سلسلے میں کہ ایک عورت آئی گسلک کے حوالے سے مسئلہ پوچھنے کے لئے اللہ کے حبیب نے اس کو فرمایا کہ ایسے تحارت لو یہ کرو تو اس نے کہا کہ کیسے کرو تسرکار نے کہا کہ ایسے کرو اس کو میں بھی واضح نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر ہماری بہنیں بھی اور سب سن رہے ہیں تو کہا کہ ایسے کرو تو پھر اس نے کہا کیسے کرو سمجھ نہیں پائی وہ تو سرکار نے کہا سبحان اللہ ایسے کرو حضور نے بتایا لیکن وہ نہیں سمجھ پائی تو پھر عم المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کھینچنے کے بعد پھر میں نے اس کو بتایا کہ کس طرح کیا کرنا ہے تو اب عورتیں پھر کیا کرتی تھی کہ ڈائریک حضور علیہ السلام سے اب کچھ پوچھنے کی وجہے وہ یوں کر دی تھی کہ اپنے مسائل آ کر وہ امہت المومنین سے پوچھتی تھی اور امہت المومنین جو ان کو مسائل پتا ہوتے تھے وہ بتا دیتی تھی اور جو نئی پتا ہوتے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر بتاتی تھی تو ازواج متحرات کی کسرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کئی ازواج ازواج متحرات اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہر کی بہر کی عورتیں تو اپنی جگہ بہت سے معاملات میں تو آدمی اپنی ماں سے بھی بات ایسی نہیں کر سکتا بیٹی سے بات نہیں کر سکتا بہن سے وہ باتیں نہیں کر سکتا جو بیوی سے کر سکتا ہے تو ازواج متحرات کی کسیر تعداد کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پوشیدہ مسائل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عورتوں سے ڈسکس نہیں فرماتے ہیں حیاء کی وجہ سے تو وہ ازواج متحرات کو حضور سکھائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازواج متحرات سیکھ کر پھر امت کی خواتین کو سکھائیں الحمدللہ آج ہم یہ بات بالکل واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ محتو المومنین کی برکتیں ہیں کہ جیسے مردوں کو ایک ایک چیز زندگی گزارنے کی واضح طور پر مل چکی ہے ویسے عورتوں کو بھی ازواج متحرات کی برکت سے ہر معاملے میں بالکل واضح طور پر پورا قانون نصیب ہو گیا ہے اور یہ ازواج متحرات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ازواج متحرات کی برکتیں ہیں اور رہی بات کہ اگر اس پر مزید کسی کو بہت تفصیل سے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ وہ پیر کرمشا صاحب کی کتاب زیاء النبی میں انہوں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو فرمائی ہے آپ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہاں ایک جملے میں اور ہم آگے بڑھ جائیں گے تو ان لوگوں خاص طور پر عیسائی اور یہودی اس پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے آقا علیہ السلام پر ایمان تو نہیں لاتے لیکن وہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو مانتے ہیں اسی طرح سے وہ حضرت دعود علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اسی طرح سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اسی طرح وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں وہ حضرت عساق علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں تو جب حضور علیہ السلام کی تعدد ازواج پر وہ گفتگو کر کے مزاق اڑاتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو گیارہ نکاح فرمائے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو ایک ہزار بیبیاں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار بیبیاں تھی اور مزید سلیمان علیہ السلام مزید سلیمان علیہ سلام کے پاس یعنی کہ بیبیوں میں تقسیم یہ کر سکتے ہیں آپ حالان کہ ہم ان کو عزراء عدب جو بیبیاں ہی یعنی کہ کہتے ہیں لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ سات سو کنیزیں تھی اور تین سو ان کی بیبیاں تھی یہ اس کی تفصیل آتی ہے اور بعض لوگوں نے تو متلکن انہزار بیبیاں ان کی لکھی ہے اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام کی نینینو بیبیاں تھی اور دعود علیہ السلام مزید ایک نکاح اور کرنا چاہتے تھے نینینو بیبیاں آپ کی تھی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی چار بیبیاں تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی چار بیبیاں تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی چار بیویاں تھی تو اگر یہودی اس پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کو اس سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جن انبیاء اکرام کو ماننے کے دعوے دار ہیں حالانکہ وہ انبیاء کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ان کی طرح نہیں مانتے کہ ان کی کچھ باتیں مانتے کچھ انکار کرتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام تو وہ تستیم کے حوالے سے جو ماننے کے دعوے دار ہیں تو وہ حضور کی گیارہ بیویوں پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا ان انبیاء اکرام کی زندگی کا بھی جائزہ لیں کسی کے پاس جو وہ تین سو بیوی ہیں کسی کے پاس سات سو بیوی ہیں کسی کے پاس ہزار بیوی ہیں تو اس طرح سے کسی کے پاس نینینو بیوی ہیں اور چار بیوی ہیں تو کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس تھی اور پھر اسی طرح سے جو وہ کئی اور بھی مذہب کے جو بڑے بڑے قائدین مانے جاتے ہیں ان کے یہاں بھی کئی بیویوں کا تصور ہے ہندوستان میں بھی کئی راجے مہاراجے ہیں جن کی تین بیویوں چار بیویوں پانچ بیویوں اور بھی بیویوں ہوئی ہے ان کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن یہاں ہم نام لینا ضروری نہیں سمجھتے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ نکاح فرمائے حالانکہ اس میں اور بھی اقوال ہیں لیکن اختلافی اقوال سے بچتے ہوئے یہ کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ نکاح فرمائے اور گیارہ نکاح میں پہلا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں دو مرتبہ بیوہ ہونے والی سیدہ خدیجہ سے پہلا نکاح فرمایا اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کے درسے میں آپ سماعت فرمائیں گے اور جب تک حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی اس وقت تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا حضرت خدیجہ تلکبرہ کی موجودگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی نکاح فرمایا ایک سے زائد نکاح حضور علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کی موجودگی میں نہیں فرمایا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ تلکبرہ کے بعد پھر متعدد نکاح فرمائیں اور ان میں ام المومینین حضرت آئشہ صدیقہ ہیں حضرت سیدہ حفظہ ہیں اسی طرح سے ام المومینین حضرت میمونہ ہے حضرت صفیہ ہے ام حبیبہ ہے حضرت جویریہ ہے حضرت زینب بنت حجش ہے زینب بنت خوزائمہ ہے اس طرح سے ازواج متحرات کی پھر تفصیلات آتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کتنی عظیم وہ خواتین ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا اس لیے کہ جیسا مرد ہوتا ہے ویسی ہی عورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ہم نے پاکوں کے لیے پاکوں کا انتخاب کیا ہے اور خبیصوں کے لیے گندوں کے لیے گندوں کا انتخاب کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی تہارت عظمت کی شان کی تھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی مقدس ازواج سے نوازا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاک بیویاں دی فرمایا کہ اے نبی کی بیبیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور عورتوں کا عجر الگ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا عجر الگ ہے اللہ نے ان کو دوہرہ عجر عطا فرمایا ہے اور ان کو حضور اکرم علیہ السلام کی ازواج متحرات کو امہت المومنین قرار دیا گیا ہے یعنی وہ سب کے سب تمام مومنین کی قیامت تک کے مومنین کی مائیں ہیں ازواج متحرات جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کتنی وفا کی اور کشان کی انہوں نے زندگی گزاری کہ جب فراوانی ہو گئی مال کی اور لوگوں میں مال تقسیم ہونے لگا اور لوگوں کو خوشحالی نصیب ہونے لگی تو ایک دن ازواج متحرات نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے خرچے بھی بڑھا دے ہمیں بھی خرچہ زیادہ ملے اس لئے کہ کچھ فراوانی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم لوگ خوشحالی اور دولت کی فراوانی چاہتے ہو تو پھر ہمیں چھوڑ دو اور راحت اور سکون کی زندگی اور اگر مال و دولت کی زندگی چاہتے ہو تو ہم سے علایت بھی اختیار کر لو تو تمہیں طلاق دے دیا جائے اللہ ہو اکبر لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہیں زہد کی زندگی کی تعلیم حضور دینا چاہتے تھے اور ان کے ذریعے سے قیامت تک کے تمام مومنات کو پیغام دینا چاہتے تھے تو آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ازواج متحرات سے فرمایا کہ آپ لوگ اگر دولت چاہتی ہے تو طلاق لینے دنیا چاہتی ہے تو طلاق لینے لیکن ساتھی میں یہ بھی فرمایا مگر اس میں جلدی مت کرنا آپ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا چونکہ یہ گفتگو جو ہے وہ امات المومنین میں عزت عائشہ رہتے ہفظہ سے ہو رہی تھی کیونکہ ساری ازواج متحرات کی قیادت یہ دونوں خواتین فرما رہی تھی اور نمائندگی فرما رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو طلاق لینے دنیا کی راہت چاہتی ہو تو مگر اس میں جلدی مت کرنا عورتوں کے فیصلے جلدی بازری میں ہوتے ہیں جلدی مت کرنا اپنے والدین سے مشورہ کر لو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ میرے ماں باپ قربان میری جان ان پر میری اولاد ان پر قربان انہوں نے فوراں کہا بغیر کسی توقف کے اس میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے واللہ ہم ساری دنیا کی دولت اور نعمتیں آپ کے قدموں پر قربان کرتے ہیں ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ازواج متحرات کا یہ جواب اور ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اب یہی تمہارے نکاح میں رہے گی اب ان کے بعد آپ کوئی اور عورت کو اپنے نکاح میں نہ لائیں یہ ان کے جملے کی برکت تھی ان کی قربانی اور وفاہ کی برکت تھی کہ کہہ دیا گیا کہ اب یہ سب جو ہے وہ آپ ایک نکاح میں رہے گی اور ایسے شان سے رہے گی کہ دنیا میں بھی یہ آپ کے نکاح میں ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کے نکاح میں رہے گی یہ ازواج متحرات کی عظیم قربانیاں ہیں یہاں پر قوم کی بیٹیوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہاں ایک پیغام ملتا ہے کہ آج کل اگر شوہر کے یہاں تھوڑی سی تکلیف آ جائے مسیبت آ جائے بلا آ جائے تو خوشیوں کے دن تو عورت بہت اچھی سے کاٹ لیتی ہے لیکن جب قسم پرسی ہو تکلیف ہو بلا ہو تو خواتین جب وہ اپنے شوہر کو تانہ کشی کرتی کہ تمہارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں اور ویسا بھی نہیں ہے میرے ماں کے یہاں تو یہ تھا میری ماں کے ماں تو وہ تھا میری ماں کے ماں تو وہ تھا میں حیران ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں ان میں سے ایک دو کی سیوہ سب مالدار تھی آپ دیکھ لیں کہ حضرت صفیہ سردار کی بیٹی ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ حضرت حفظہ فاروق عاظم کی بیٹی ہیں وہاں بھی مال کی کوئی کمی نہیں تھی گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں مال کی وہاں بھی کوئی کمی نہیں تھی ام الممین حضرت خدیجت القبرہ ملکہ تجار تھی اسی طرح سے حضرت زینب بنت حجش یہ بھی بہت مالدار گھرانے کی خاتون ہیں گزوہ بنو مستلق میں جس خاتون کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاہ ہوا تو جے وہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو نکاہ فرمایا بنو مستلق کے اس خاتون سے تو وہ بھی سردار کی بیٹی تھی اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے آ رہی ہے سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود مالداروں کی بیٹیاں ہونے کے باوجود ملکہ تجار سیدہ خدیجہ ہونے کے باوجود ان خواتین نے اس طرح زندگیاں گزاری کہ ان کے گھروں میں مہینے مہینے بھر تک چولا نہیں جلا لیکن کبھی ماباپ کو بھی خبر نہ ہونے دی کبھی پڑوسی کو بھی خبر نہ ہونے دی آپ اندازہ تو کریں کہ یہ ازواج متحرات کی قربانی ہے اور قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شوہر کے خوشحالی کے دن میں بھی وہ شوہر کی مدد کریں بہترین بیوی وہ ہے کہ خوشیوں میں بھی شوہر کے ساتھ خوش ہو اور غمی کے موقع پہ شوہر کو احساس نہ ہونے دیں اس کی ساتھی بن کر کے زندگی گزاریں ممکن ہے آج کس ماحول میں بہت سارے گھروں میں جھگڑا ہو رہا ہوگا کہ دیکھو فولاں کے یہاں تو مہینے مہینے دو دو مہینے کا راشن موجود ہے ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے ہماری گریبی ہے ہمارے بچے بھوکے ہیں لیکن ایسے موقع پر میں کہنا چاہتا ہوں یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ جسے چاہے مالدار کرے اللہ جسے چاہے غریب کرے اللہ جسے چاہے خوشحال کرے اللہ جسے چاہے تنگ دست کرے یہ اللہ کی تقسیم ہے جس وقت فاقہ کشی کی نوبت آئے جس وقت قسم پرسی کی نوبت آئے اس وقت ہمیں رسول اللہ کے گھر کو یاد کر لینا چاہیے جو سب سے چہیتی بیوی تھی ام المومنی رت خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ان کا حجرہ اتنا مقتصر تھا بظاہر کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو دس لوگوں سے زیادہ اس کے اندر لوگوں کی سمائی نہیں تھی یعنی صرف دس لوگ چلے گئے تھے تو وہ پورا حجرہ بھر گیا تھا اور حجرہ اتنے بظاہر چھت کے اعتبار سے چھوٹے تھے کہ جب کوئی بندہ کھڑے ہو کر کے ہاتھ اوپر کرتا تو حضور کی چھت حضور علیہ السلام کے گھر کی چھت سے اس کا ہاتھ لگ جاتا اور وہ چھت بھی کیسے تھے وہ خجور کی ٹہنیوں کے چھت تھے اس شان سے ان ازواج مطارات نے زندگی گزاری ہے جن کے حجرے میں جبریل امین اجازت کے وغیر نہیں آتے تھے وہ مقدس حجرے جن پر پوری صورت نازل ہوئے صورہ حجرات جن حجروں کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے صورت الحجرات نازل ہوئے ان حجروں کا حال یہ تک کہ دس سے زیادہ لوگ اس میں بیٹھ نہیں سکتے تھے اور ایک آدمی ہاتھ کھڑا کرتا تو حضور علیہ السلام کے گھر کی چھت کو چھو سکتا تھا اس شان سے مٹی کے گھروں میں انہوں نے زندگی گزاری ہے لیکن کبھی ان کی زبان پر شکایت نہیں آئی تو ازواج مطارات کی زندگی میں ہماری خواتین کے لئے بھی بہت بڑا عصوہ ہے اور نمونہ ہے اور ایسے موقع پر عورتوں کو چاہیے کہ صبر اور شکر سے کام لے اور واہویلہ نہ کریں اس لئے کہ بس میں اپنی گفتو ختم کرتا ہوں خواتین اور مرد سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ دن واقعی بڑے امت کے لئے قوم کے لئے ہر انسان کے لئے بڑے کٹھین دن ہے جو لوگ کے گھر میں کھانا ہے ان کے لئے بھی جن کے گھر میں دولت ہے ان کے لئے بھی اور جن کے گھر میں دولت نہیں ان کے لئے بھی لاکڈاؤن کی صورت میں بڑے عجیب دن ہے پوری دنیا میں سب مذہب کے لوگ ہر مسلک کے لوگ ساری انسانیت سسک رہی ہے ایسے موقع پر لوگ مایوس ہوتے ہیں میں ان کی مایوسی ایک جملے میں دور کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر کہ اللہ پر توقع کیجئے بھروسہ کیجئے اللہ کریم ہے اور دن ہمیشہ یقصانی رہتے ایک دن محمود گزنوی نے آیاز سے کہا آیاز مجھے ایک انگوٹھی لا دو اور اس انگوٹھی پر ایک جملہ لکھ دینا کہ جس کو میں خوشی میں دیکھوں تو گمگین ہو جاؤں یعنی خوشی میں دیکھوں تو میری خوشی چلی جائے اور اگر میں غم میں دیکھوں تو میرا غم بھی چلا جائے جملہ ایک ہو خوشی میں دیکھوں تو خوشی چلی جائے اور غم میں دیکھوں غم چلا جائے لیکن جملہ ایک ہی رہنا چاہیے میری انگوٹھی پہ لکھا دو آیاز گئے اوہ شیار تھا اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ بھی رحمت فرمائے آیاز نے اس انگوٹھی کے نگینے پہ جملہ لکھا یہ دن بھی گزر جائے گا اور وہ لاکر کے دے دیا محمد دیکھ کر بہت خوش ہوئے اس لئے کہ خوشیوں میں جب دیکھا جائے یہ دن بھی گزر جائے گا تو خوشیوں کو بہت زیادہ احساس نہیں ہوگا اور غم میں دیکھا جائے یہ دن بھی گزر جائے گا تو غم کا احساس نہیں ہوگا لاکڈاؤن سے پریشان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں بس اتنا اللہ پہ توقع کر کے جب بھی کوئی تکلیف ہے تو اتنا سوچ لینا یہ دن بھی گزر جائے گا انشاءاللہ توالکو تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ گموں کا ازالہ فرمائے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائیں انشاءاللہ یہ سیری جاری رہے گی اور آئندہ درس سے ایک ایک عزواج مطاہرات کی زندگی پر جہے بلکہ حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ مطاہرہ کی زندگی پر انشاءاللہ ہم گفتگو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ میں عطا فرمائیں آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ نو بجے آپ حضور علیہ السلام میں اپنے تمام شہر کی خواتین سے اور تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پرگرام نہ شروع ہوگا اسی طرح سے تو روزانہ نو بجے یہ پرگرام شروع ہو جایا کرے گا اور آدھا گھنٹہ درس کے بعد صرف یہ پرگرام ختم ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ مقامی سطح پر قبل والوں کے لئے سوال و جواب کی نششت رہے گی جو صرف اہلیان مالگاؤں کے لئے ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی خدمت روزانہ کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو بھی گزار دے اور پھر سے اللہ ہماری زندگیوں میں باغ و بہار عطا فرمائے حسن و خوبصورتی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ برکت و رحمت کا نزل فرمائے اور اللہ تمام دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے مومنین مومنات کی حفاظت فرمائے دورانے گفتگو اگر کوئی گلتی ہو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ